بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل این ادر ڈے این ادر ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب ولوگ میت کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہیرو ہریت سے ہوں گے میں اپنی چینل پہ نیو آنے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے یہاں پر ہی لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو شیئر کرنا مت بودھ دیے گا چلیں جی اس کے ساتھ ہی ویڈیو میں آگے ہوتی ہیں اور میں آج کا اپنا ولوگ جو ہے وہ ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر بہت ہی مزے کا موسم ہو چکا تھا بارش ہو رہی تھی ساری رات بہت ہی زیادہ بارش ہوئی ہے اور یہاں پر جب ناشتہ کر رہے تھے تب بھی بہت مزے کی بارش ہو رہی تھی اور میں نے سوچا چلیں جی تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ویکنڈ ولوگ ہے اور بہت سارا کام تھا یہاں پر جی میں نے صفائیہ سٹارٹ کر دی ہیں سوچا چلیں جی پہلے کلیننگ کرتی ہوں اور باقی سب کچھ بعد میں دیکھیں گے موسیقی 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 اور یہاں پارجی بریانی بن رہی ہے یہ تقریباً شام کا ٹائم ہے اثر اور شام کے درمیان کا ٹائم ہے کیونکہ ہم نے آج ناشتہ جو ہے وہ لیٹ کیا تھا تقریباً ساڑھے گیارہ برزے اور وہی ہمارا ناشتہ اور لانچ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہم نے لانچ نہیں کیا تھا اور تقریباً یہ اثر کے بعد میں بریانی بنا رہی ہوں اور یہاں پارے بیہا بھی پاس تھی وہ بہت تنک آ رہی تھی کیونکہ اس سے بہار تھا رات کیوں وہ صحیح سے سو نہیں سکی تھی اور یہاں پارجی بریانی میں نے بنائی ہے اور اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب اس کو کھاؤں کیونکہ بہت سخت والی بھوک لگی ہوئی تھی اور بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی موسیقی 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 یہاں پارجی میں دودھ گرم کر رہی ہوں رات تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے پہلے دودھ کو میں نے بوائل کیا ہے صحیح طرح سے جب اچھی جب بوائل ہو گیا تو اب اس میں میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ایڈ کی ہے اور اب اس کو مزید میں پانچ منٹ کے لیے بوائل کروں گی تو اس کے بعد پھر اس میں ہنی ایڈ کار کے تو ریڈی ہو جائے گیا جو ہلدی والا دودھ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم پیتے ہیں سکن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے آپ کے میدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ہلدی والا دودھ رات کو پی کے سوئیں تو وہ آپ کی سکن برائٹنس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت مزے کا بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی یہ حلدی والا دودھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے اس کا ٹیسٹ اور مزا آیا ہے اور یہاں پر جی یہ آگے نیکسٹ ایک کا و لوگ ہے میں مارکٹ آئی تھی اور ادھر سے میں نے ابھیہ کے لئے کھانا وغیرہ لیا تھا اور کچھ کیچن کی شاپنگ کی تھی ایک دو چیزیں مجھے بہت اچھی سے مل گئی تھی تو میں نے سوچا چلیں یہ شاپنگ کرتے ہیں اور یہاں پر جی میں لے کے آئی تھی ایک سیٹ تھا جس میں مسالے وغیرہ ڈالنے والا بہت ہی مجھے اچھا لگا تھا وہ میں نے لے لیا تھا اور ایک جگ سیٹ تھا وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا وہ میں نے لے لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے دو چھوٹے سے باول ملے تھے وہ بھی بہت اچھے لگے تھے حالانکہ میرے پاس بالے بہت سارے تھے اور ایک جو کنٹینر ہے وہ بھی مجھے دیکھنے میں بھی اچھا لگا تھا ویسے میرے پاس بہت سارے تھے یہ میکروویلہ جو ہے فرینڈلی ہے تو میں نے سوچا چلیں وہ لے لیتی ہوں تو وہ میں نے لیا ہے چلیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں جو میں نے شاپنگ کی ہے موسیقی 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 اور یہ جو جگ سٹ ہے یہ جی ان لوگوں کے لئے جو بہت ہی ایسا ہے جو بہت زیادہ بیکنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ میرمین کے لئے بہت اچھے ہیں اور سٹ بناو اور بہت ہی اچھا لگا مجھے اور میں نے لے لیا میں تو اتنی بیکنگ گیرا کرتی نہیں ہوں بٹ اچھا لگا تھو تمہارے سوچھا لے لیتی ہیں اور یہ باؤل ہیں دو چھوٹے چھوٹے مزے اچھے لگے تھے تو میں نے سوچا چلیں جی یہ بھی لیتے ہیں موسیقی اور یہاں پارجی میں اب بیہا کو باہر لے کے آئی تھی تھوڑا سا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا چلیں باہر لے کے چلتے ہیں اب بیہا نے بھی بہت قیم رائے کیا تھا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس لوگوں کو ملاقات ہوگی اللہ حافظ